مرسکار ایڈی ٹی وی انڈیا کے یوٹیو پلیٹ فارم پر آپ کا سواگت ہے میں ہوں عددی راجبنط اور آج ہم دکشن کوریا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ساؤس کوریا میں سنکٹ جو ہے اچانک سے وہ گہرا گیا ہے وہاں پر ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے راشترپدی نے مارشل لاغ کا اعلان کیا اور تین دسمبر کی رات کو انہوں نے قریب سات بجے کے آس پاس شام کو مارشل لاغ لگانے کا اعلان کیا لیکن راجکتہ کی ستھی وہاں پر پیدا ہو گئی ورود پ اسیمبلی تھی اس کے جو ایک سو نبے سدسے تھے انہوں نے اس فیصلے کو پلٹ دیا اور اس کے بعد چھے گھنٹوں کے بھیتر ہی مارشل لاغ لگانے کی جو بات تھی جو فیصلہ تھا اسے واپس پلٹ دیا گیا اسے پلٹنا پڑا ایک مجبوری سی استطیق جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہو گئی اور ہم لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے ایک سترتا کی استطیق جو ہے وہ دکشن کوریا میں لگاتار بنی ہوئی ہے اور جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں جو راشپتی ہیں یون س گرہنڈ کیا تھا اس کے بعد سے ہی لگاتار وہاں پر استطیق جو ہیں وہ بگڑی ہوئی ہیں ان کی پتنی پر بھی کئی طرح کے آروپ لگے اور ان کی چھوی جو ہے وہ لگاتار خراب ہوتی جا رہی ہے اس پورے مددے پر کہ کس طرح سے دکشن کوریا کا جو سنکٹ ہے وہ گہرایا ہوا ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص بیوان جو جننے جا رہے ہیں پروفیسر سورنے سنگھ ہے میرے ساتھ جینیو کے پروفیسر نے پروفیسر بہت بہت شکریہ آپ نے و اچھیت کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تھوڑا سا یہ جو دکشن کوریا میں سنکٹ گہرایا ہے اس کے ہم اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں کی آخر کیسے شروعات ہوئی اور کیسے جو یہ استطیق ہے یہ یہاں تک پہنچے کی ایک بار نہیں کئی دفعہ اس طرح کے استطیق جو ہے وہ وہاں پر پیدا ہو گئی ہے آدیتی پہلے تو دھنیواد اپنے پروگرام میں مجھے شامل کرنے کے لیے یہ دکشن کوریا کی جو تناو کی سمسیات اب بڑھ کر سامنے آئی ہے یہ پچھلے دو سال سے لگاتار بنتی ہوئی نظر آئی ہے وہ اس لیے کیونکہ وہاں کے راشپتی جو ہیں وہ الگ راجنیتک دل سے ہیں پیپلز پاور پارٹی ہے ان کی اور دموکرٹک پارٹی آف کوریا جو ہے وہ سنسد میں بہومت ان کے پاس ہے تو ان میں لگاتار آپس میں تناب بنتا رہا ہے اور کئی بار اس طرح کی تناب کے حالات بنے ہیں پر اس طرح تک بات نہیں پہنچی کہ اس طرح سے مارشل لوگ ایک طرح سے گھوشت کرنا پڑے راشپتی کو یہ پہلی بار ہوا ہے لوگوں کی یاد میں وہاں مارشل لوگ کی بڑی خوفناک ایک طرح سے یاد ہے ان کو کیونکہ اس سے پہلے ستر کے دشک کے انت تک ایک ساٹھ اور ستر کے دشک میں راشپتی پاک وہاں جو فارمر جنرل تھے اور انہوں نے کئی بار اپنے اپوزیشن لیڈرز کو ختم کرنے کے لیے بھی یا ان کو ناکامیاب کرنے کے لیے بار بار مارشل لوگ کا استعمال کیا انہوں نے ان کی ہتیا ہوئی تھی پھر اس کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے مارشل لوگ لگا تھا تو مان لیجے کہ ایٹی ایٹ کے بعد نائنٹین ایٹی ایٹ کے بعد دھیرے دھیرے ستھی سدھر گئی تھی اور دکشن کوریا کو آج ایشیا میں بہت سی انتراشتی سنسطانوں نے ان کو ایک ادھارن کی طرح اتنے کہا کہ لوگ ندر کے لیے بہت اچھا ادھارن بنایا ہے ساوت کوریا اور اسی میں یہ دو سال سے پھر سے گراوٹ اور تناب جو نظر آتا ہے اس کے اندرونی بھی کچھ کارن ہے اور کچھ اتنے ویدیش نیتی میں بھی کچھ سمسیاں ہیں ان کے لیے اندرونی کارن وہی ہے کہ ان کی جو نیشنل اسمبلی سنسطان ہے وہ اس کے وہاں بہومت آپ کے دموکرٹک پارٹی کا ہے راشپتی بیبلز پارٹی کے ہیں تو آپ جو سمسیاں ہوئی وہ بجٹ کو لے کر ہوئی کہ جو ڈیموکرٹک پارٹی جو بہومت میں ہے سنسط میں وہ بہت بڑے طور پر ان میں کٹوٹی کرنا چاہ رہے تھے ان کے اتنے بجٹ پر پر کیونکہ پورا ایک بیگیج ہے اس کے پیچھے تناب کا اس لیے وہ ایک طرح سے لاسٹ سٹرون کیملز نیک جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ وہ آخری کارن بنا جس سے راشپتی نے اس طرح سے مارشل لوگ کی گھوشمہ کی انتراشتی اس طرح پر باہر سے دیکھیں کس طرح سے تناب بڑھا ہے تو سب سے بڑی سمسیاں آپ دیکھیں کہ وہاں کے سمبیدھان میں لکھائی ہے کہ سب سے بڑی جمعہ داری راشپتی ہوگی نہ کیول قانون اور بیوستہ بنانا بلکہ وہاں کی نورتھ کوریا کے سامنے اپنی دیش کی سرکشہ بنائے رکھنا بھی ان کی جمعہ داری ہوگی اور جو اتری کوریا ہے وہاں کچھ پچھلے تین یا چار سالوں میں ماحول بہت بدلہ ہے انہوں نے پھر سے اپنی مسائل کے ٹیسٹنگ شروع کی حال میں انہوں نے لمبی دوری کی ایسی مسائل جو امریکہ تک پہنچ سکتی ہے اس کا بھی ٹیسٹنگ کیا اس کے ساتھ ساتھ ایران کی سہایتہ سے ایسا مانا جاتا ہے کہ ہما جو ہتھیار ہیں وہ اتری کوریا سے جا رہے ہیں اور ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ روس میں نہ کبھل اتری کوریا کے ہتھیار جا رہے ہیں وہاں سات سے دس ہزار کے اسپاس ان کی فوجی بھی روس کی فوج کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وہاں کے نیتا کم جنگ ان کا جو ایک طرح سے انتراشتر سطر پر جو پرحاب ہے وہ بدل گیا ہے اور اس کے چلتے ان کا رجحان دکشن کوریا کی طرف سے بدل گیا ہے اب وہ یونیفیکیشن کی بات نہیں کرتے وہ نہیں چاہتے کہ یونیفیکیشن ہونی چاہیے ان کو اپنی آئیسولیشن سے بھی اب ڈر نہیں لگتا وہ فارمل نام جو دکشن کوریا کا ریپبلک آف کوریا کو وہ مانتے ہیں کہ وہ الگ دیش ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ید نہیں چاہتے پر ید ہوا تو بہت بدھوانز کریں گے دکشن کوریا کا تو یہ بہر سے بھی تناب ہے اندر سے بھی تناب ہے اس کے چلتے مجھے لگتا ہے کہ جو راشتراتی یون ہے ان کی اپنی پرسدی بھی لگاتار گراؤٹ ہوئی ہے اس میں تو یہ سب لگاتار تناب اور انگزائیٹی میں انہوں نے یہ مارشل لوگ کی گھوشنا کی پر شاید انہوں نے اچھے سے اس کی یادنواتو تیاری کی نہ اس کو اچھے بات سے سوچا اس کے بارے میں اسی لئے چھے گھنٹوں میں انہوں نے اس کو واپس بھی لے لیا جو آپ نے بات کہی وہ بلکل فٹ بیٹ دی ہے کہ تیاری نہیں تھی ٹھیک سے ہومورک نہیں کیا تھا اور اس کے چلتے انہیں باپس مطلب بیک فٹ پر آنا پڑا آپ نے اس فیصلے کو لے کر آپ نے پروفیسر صاحب یہاں پر نورتھ کوریا کا ذکر کیا کہ کس طرح سے کم جونگ یوں جو ہے وہ یہاں پر ایک بڑی بھومی کا آنے بھاتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں اور جو راشپتی یون سوکول ہیں وہ بھی یہ بات کہتے رہے ہیں کہ سیماورتی راکوں میں جو اسٹھرتا ہے جس طرح کا آرطرک طرح جو بڑھ رائے لگاتا ہے وہ ایک بہت بڑی راجنیتک سنکٹ کو پیدا کر رہا ہے تو اس میں نورتھ کوریا کی بھومی کا کو گرم بہت بستار سے چرچا کریں تو وہ ہمیں ضرور بتائیں آدیتی آپ نے جیسے دیکھا ان کی گھوشنا جب انہوں نے بھاشن دیا اس کو لے کر گیارہ بجے تو انہوں نے کہا کہ اتری کوریا کا جو تالمیل یہاں کے کچھ سانسدوں سے ہے وہی کارن ہے اور وہ دیکھشن کوریا کی آزادی کو خطرے میں ڈالتا ہے اور یہ لوگ سرکار کو ٹھپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ کہہ کر انہوں نے مارشل لاؤ کا شروعات کیا اور چنتہ یہ بھی اس کے پیچھے ہے آپ نے کہا اتر کوریا کا کیا اس میں ایک طرح سے کارن ہو سکتا ہے آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار جب امریکہ کے رشپتی ڈالنڈ ٹرم بنے تھے تو انہوں نے تین بار شکربارتہ کی تھی جو آج بھی اتری کوریا کے نیتا ہیں اور ایسے امید کی جا رہی ہے کہ شاید پھر سے وہ شکربارتہ ہی شروع ہوں گی بیس جنوری میں جب پت گرن کریں گے اور یہی نہیں ان شکربارتہوں میں یہاں تک بات نکلی تھی کہ ڈالنڈ ٹرم اپنی جو فوجی دستہ ان کا قریب تیس ہزار فوجی جو دکشن کوریا میں امریکہ کے رہتے ہیں ان کو کم کرنے یا ہٹانے تک کی بھی اس میں شاید پرستاب نہ ہوئی تھی تو اس کو لے کر ظاہر ہے کہ دکشن کوریا کو بہت چندہ ہو سکتی ہے کہ یدی اس طرح کا محول پھر سے بنتا ہے تو اسی کے چلتے دوہزار بائیس میں آپ کو یاد ہوگا راشتی یون اپنے چناب کے بھاشنوں میں دکشن کوریا کو اپنا پرمانوش استر استر بنانے چاہیے اسی بات پر اسی نارے پر وہ چن کر آئے تھے کہ دکشن کوریا کو اپنی سرکشہ کیلئے اپنے پرمانوستر بنانے چاہیے اور وہ لگاتار بات آج بھی کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے تو باہر کے یہ اتر کوریا کے بدلتے پریپیکش میں ڈانالڈ ٹرم کے راشتی بننے سے اتر کوریا کا پروحاب اور بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے چلتے مجھے لگتا اسمنجس یا تناب یا انسائٹی میں اس طرح کا قدم اٹھایا گیا اور پھر اسی طرح سے جلدی سے قدم کو بیچھے بھی اٹھایا گیا بلکل یہاں پر اگر ہم بھارت پر اثر کی بات کریں پروفیسر سورنہ سنگھ تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ کئی بڑی کمپنیاں جو ہیں انہوں نے بڑے یہاں پر انویسٹ کیا ہوا اگر ہم بات کریں ٹاٹا کی مہندرہ کی تو انہوں نے یہاں پر ایک بڑا انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہوا ہے میں ایک چھوٹا سا آنکھڑا کر اپنے درشکوں کے سامنے یہاں پر رکھوں تو دونوں دیشوں کے بیچ میں جو دوی پکشی ویعاپار ہے وہ دوہزار اٹھارہ میں 21.5 ارب ڈالر کا تھا جو 22-23 میں 21.46 فیصدی بڑھ کر 27.8 ارب تک پہنچ گیا اور 23-24 کے دوران بھی ویعاپار جو ہے اس میں بڑھوتری جو ہے وہ دیکھی گئی ہے تو صرف نہ کیول آیات نریات جو ہے بلکہ جو کمپنیوں کا بھاری بھرکم نویش جو ہے وہ بھی یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اور اگر ہم اگر کچھ خاص کمپنیوں کی بات کریں تو تاٹا کنسٹینسی ہے مہندرہ ٹیک ہے یہاں پر موٹا پیسہ انہوں نے لگایا ہوا ہے تاٹا موٹرز نے وہاں پر قریب 102 ملین ڈالر جو ہیں وہ انویسٹ کیے ہوا ہیں تو یہ بہت بڑی رقم ہے تو بھارت پر کس طرح کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے لئے سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ دکشن کوریا چھوٹا سا دیش ہے اور اس کے بابجود اس کا جو ہم ہمیشہ چین کے ایکنومک میریکل کی بات کرتے ہیں اور یدی آپ اس کے سائز کو دھیان میں رکھیں تو دکشن کوریا کا ایکنومک میریکل جو ہے وہ چین سے بھی زیادہ بہتر ہے ایک طرح سے جس طرح سے پچھلے چار دشکوں میں دکشن کوریا کی عارت کی ببستہ نے تیجی سے آگے اتنا بڑھ کر اپنا پروحاب بنایا ہے نویش اور بیپار بڑھایا ہے آپ نے ستائی سرب ڈالر کی بات کی بھارت کے ساتھ ایک چھوٹا سا دیش اتنا بڑا بیپار بھارت کے ساتھ کرتا ہے نویش کرتا ہے آپ نے بھارت کے نویش کی بات کی دکشن کوریا میں آپ اپنے یہاں بھارت میں جتنی بھی کنزیومر گوڈز دیکھیں جو ہم استعمال کرتے ہیں روزمرہ کے جیون میں اس میں بہت سی ایک سے ایک بڑھ کر دکشن کوریا کی کمپنیوں کا اس میں یوگدان ہے ایک زمانے میں دکشن کوریا لگاتار قریب چھے یا سات سالوں تک سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا نویش رکھ تھا بھارت میں تو بیپار تو اپس میں ہے ہی نویش بھی ہے جنہی مہاں آرتھک یا راجنیتک اتھل پتھل ہوتی ہے سنکٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جتنا بھی سانجداری ہے اس پر اثر پڑے گا اب میں بات کروں گا جو اکثر زیادہ بات ہوتی یہ انتراشتی سنبندوں میں آج کل کے پریپیکش میں سیمیکنڈکٹر چپس کو لے کر آئیوان کے بعد دکشن کوریا سب سے بڑا اتپادک ہے یہ سیمیکنڈکٹر چپس کا تو سیمیکنڈکٹر چپس جو ہیں وہ دنیا بھر کی جتنی اتپادن ہوتا ہے الگ الگ دیشوں میں سب ہی میں وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس لیے جدی یہاں سنکٹ آتا ہے کسی طرح کا تو اس کا سیمیکنڈکٹر اتپادن کم ہو سکتا ہے چپس کا اس سے ان کی جو ایکسپورٹس ہیں نریات ہے وہ کم ہوگی تو پورے وشو کے اتپادن کشیطر میں مجھے لگتا ہے کہ اس کا اثر ہو سکتا ہے بھارت میں بھی ہوگا اس کا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پھر دنیا دیکھے گی کہ اس کے وکلب کیا ہیں اس میں بھارت ایک بڑے وکلب کی طرح سے بھی سامنے آسکتا ہے پر فیلحال وہاں یدی کوئی سنکٹ آتا ہے کسی طرح کا اور آرثیق بیوستہ یا راجنیتک ستھرتا جو ہے وہ خراب ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ پورے کشیطر میں اس کا اثر ہوگا جتنے بھی دکشن کوریا کے سانجھے دار دیش ہیں جن کا تالمیل ان کے ساتھ ہے ظاہر ہے ان دیشوں پر بھی خراب اثر ہوگا جی تو اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں راشترپتی یون سکھ جو ہیں کیونکہ وپکش کی سنکھیا وہاں پر زیادہ ہے سنکھیا بل میں وہ ہمیشہ ان سے بھاری پڑ رہے ہیں یہاں پر تو ایسے میں مہابیوگ چلانے کی بات جو وپکش کر رہا ہے تو آگے کس طرف وہ بڑھتی ہوئے آپ اس تیتی کو دیکھ رہے ہیں دکشن کوریا میں ہاں جیسا کہ خبروں میں ہے کہ مہابیوگ کی پرستابنہ ہو چکی ہے پہلے بھی دوہزار چار میں اور دوہزار سولہ یا سترہ میں دوہزار اس طرح سے امپیچمنٹ ہو چکا ہے دوہزار چار والا امپیچمنٹ جو تھا وہ وہاں کے جو کانسٹیوشنل کورٹ ہے انہوں نے اس کو ریوک کر دیا تھا کہ یہ نہیں ماننے ہے پر دوسرا بعد میں جو دوہزار سولہ یا سترہ میں ہوا وہ باقی راشپتی کو پت چھوڑنا پڑا اس وقت تو اس میں کئی ابھی اٹکلے ہیں آپ نے کہا کہ جو راشپتی یون ہیں ان کے پاس بہومت ان کی پارٹی کا نہیں ہے وہاں کے نیشنل اسمبلی میں سنسد میں پر اس طرح کے مہاویوگ میں مجورٹی سے پرستابنہ ہوتی ہے جو ہو چکی ہے اس کے بعد بہتر گھنٹوں میں اس پر ووٹنگ ہونی چاہیے اور بحث بھی ہونی چاہیے تو جو خالات آج ہیں ابھی شاید وہاں کے برسان منتری کے بیٹھک ہونی تھی دوپہر میں اس کی کوئی ابھی خبر نہیں آئی کہ وہ ہو پائی بیٹھک یا نہیں ہو پائی تو کیا سنسد اپنا سطر بولا پائے گی بہتر گھنٹوں میں یا نہیں بولا پائے گی یا بحث ہوگی یا نہیں ہوگی اس پہ ووٹنگ ہوگی کیسے ہوگی مل لیجیے اب ووٹنگ ہو بھی جاتی ہے تو ایک سو نبے جو چھے دلوں نے مل کر پرستابنہ کی ہے اس کے پاس ایک سو نبے سنسد ہیں اور دو تہایی بہومت سنسد اس وقت بیٹھک میں ہے ایسا نہیں ہے سنبیدان میں لکھا ہے کہ پوری سنسد میں جتنے میمبرز ہیں جتنے صدسے ہیں تین سو ہیں تو دو سو ان کو چاہیے ہوں گے اور اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ایک سو آٹھ سنسد ہیں وہاں تو کیا وہ آٹھ سنسد پرستابنہ کے سمرتن میں کھڑے ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے یہ دیکھنا ہوگا اور مان لیجیے یہ ہو بھی جاتا ہے پرستابنہ پاس ہو جاتی ایک طرح سے تو پھر یہی مددہ جو ہے مہاویوک کا مہا کے کونسٹیوشنل کوٹ کے پاس جائے گا جس کے پاس چھ مہینے ہوتے ہیں اس پر نڑنے لینے کے لیے تو یہ جو سنکٹ ہے جو کہے کہ اسمنجس بنا ہوا ہے الگ الگ طرح سے اٹکلیں لگائی جا رہی ہیں یہ کوئی ایسا نہیں کہ ایک یا دو دن میں اس کا سیدھا کوئی نتیجہ نکل آئے گا ایک بات ہو سکتی ہے کہ جدی راشپتی یون خود اسطیفہ دینا چاہیں تو وہ بات الگ ہے اس حالات میں وہاں کے پردھان مندری وہاں کا پدبھار سمجھا لیں گے اور چھ مہینے کے اندر اندر نئے راشپتی کا سیدھا جانتہ چوناب کرے گی اس وقت ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ راشپتی یون شاید کسی طرح کا سوچ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے کوئی بھی ابھی اس طرح کی صفائی نہیں آئی ہے کہ چھ گھنٹے میں کیوں انہوں نے واپس مارشل لاؤ کر لیا جو ابھی تک ٹپنی آئی ہے وہ وائٹ ہاؤس سے آئی ہے اور وائٹ ہاؤس کے پرواکتہ نے یہ کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ راشپتی یون نے وہاں کی سانسد کا نیشنل اسمبلی کا نیردہ جو ہے وہ اس کو مان لیا ہے اور مارشل لاؤ کو واپس کر لیا ہے کیونکہ یہی ایک صفائی فیلحال میڈیا میں آویلیول ہے راشپتی کے طرف سے کوئی ٹپنی ابھی نہیں آئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ شاید امریکہ جدی چاہے تو شاید دواب بناتر دلوا سکتا ہے پر راشپتی یون کے سمبند بڑے اچھے ہیں راشپتی بائیدن کے ساتھ سے ان سے اسیوا دلوانے کی بات کریں تو یہ اسپنجس بنا رہے گا آنے والے دنوں میں میں یہی کہہ رہا ہوں جی تو اگر ہم ایک بار پھر سے یہاں پر نورتھ پوریا کو بیچ میں لکھر آئے تو کس طرح سے یہاں پر کم جو ان جو ہیں وہ لگاتار ایک جو خاص کر سیماورتی علاقے ہیں ان میں ایک تناو کی سیتھی پیدا کرتے وہ نظر آ رہے ہیں اور ایک الگ سے جو ان کا مقصد ہے تو ان کے اگر ایک اوبرال ہم ایک دور دشتری کی طرف سے دیکھیں تو کیا آپ ان کا مقصد پاتے ہیں کیا ان کا انٹینشن ہے یہاں پر اور اس کی پرشت بھو بھی سبجھائے کہ پہلے سے کیا ہوتا جلا رہا ہے ہمیشہ سے نورتھ کوریا کسی نہ کسی طرح سے تناب بناتا رہتا ہے کبھی لوگوں کو اگوا کر لیتا ہے کبھی ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرتا ہے لگ لگ جگہوں پر ایسے آس پاس کے علاقوں میں تاکہ جو لگاتار تناب بنا رہے کیونکہ سول سٹی جو ہے جس میں قریب ایک چوتھائی ساؤتھ کوریا دکشن کوریا کی جنسنکھیا رہتی ہے وہ قریب پینتیس یا چالیس کلومیٹر نسیمہ سے ہے تو اس طرح بڑی چنتہ رہتی ہے کہ کیا اس طرح کے سنکٹ میں اتری کوریا کچھ اس کا فائدہ اٹھانا چاہے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتری کوریا کے نظریے سے دیکھیں تو اس کے لئے بڑا اچھا افسر ہے اس وقت روس سے بہت اچھے تالمیل ہیں چین سے بڑا اچھے تالمیل ہیں ایران سے اچھے تالمیل اس کے ہیں تو کیا وہ اس حالات کا فائدہ اٹھا سکتا ہے جب کچھ کرنا چاہے گا حالانکہ پچھلے ایک یا ڈیڑھ سال سے انہوں نے بار بار یہی کہا کہ وہ یدو نہیں چاہتے دکشن کوریا کے ساتھ دکشن کوریا مانتے ہیں پر اس طرح کا سنکٹ جو بنے اس کے دکشن کوریا کے اندر تو یہ اتسکتا ہو سکتی ایک طرح سے ایکسائٹمنٹ ہو سکتی ہے اتری کوریا میں کہ وہ تو ایک نیتا کو تیہ کرنا ہے کوئی وہاں ان کا ایسا نہیں کہ ان کو کسی کو جواب دہی دینی ہوتی ہے یعنی وہ نیتا کے مند میں آتا ہے کہ یہ یدو کرنے کا اچھا اثر ہے تو وہ کر بھی سکتے ہیں ایسا پر اس وقت فیلحال کوئی ایسی انہوں نے شروعات نہیں کی کسی طرح سے پاور پروجیکشن وغیرہ دکھانے کی بھی انہوں نے شروعات نہیں کی یا فیلال جس سے لگے کہ یدو کے بادل منڈر آ رہے ہیں دکشن کوریا کے اوپر پر دکشن کوریا کے نظریے سے یہ ہمیشہ سے خطرہ بنا رہتا ہے کہ اتری کوریا کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے یا کسی دوسری طرح سے نقصان کر سکتا ہے دکشن کوریا کو اور اس طرح سے یدی استرتہ بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ عام جنتہ میں اور ماں کے نیترے تو میں سب سے بڑی چنتہ یہی ہوگی بلکل تو ایک کہیں نہ کہیں استرتہ کی جو استطیق وہ صرف راجنیتک استرتہ ہی نہیں ہے لوگوں کے مند میں بھی ایک کہیں نہ کہیں سنشہ ہے اس ستہ کو لے کر راشپتی کو لے کر اور شاید یہ بہت بڑی وجہ بھی وہاں پر جو ویروت پردشن ہو رہے ہو چل رہا ہے اور اسی کی چلتے ہیں یہاں پر راشپتی کو یہ جو ماشرللہ کا فیصلہ تھا یہ چھے گھنٹوں کے بھی تری واپس لینا پڑ گیا اور یہاں پر جس طرح سے پروفیسر سوڈن سنگ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو استطی ہے یا سمنجس کے استطی آگے بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو بہت دلچسپ ہوگا اس پر نظر رکھنا کہ کس طرح سے ساؤتھ کوریا جو ہے وہاں پر کیا راشپتی کیوں پر مہاویوگ چلایا جاتا ہے یا آگے کس طرح سے استطیتی یہاں پر پیدا ہوتی ہے کیونکہ نورتھ کوریا کافی سٹرونگ ہے مضبوط دیشوں کے ساتھ اس کی اچھے سمبند ہیں ایسے میں کہ امریکہ کیونکہ بھی کوئی بھومی کا ہو سکتی ہے جس پر ہماری نظر بنی رہے گی پروفیسر سرانلزنگ بہت بہت شکریہ آپ نے بہت بستار سے اس پورے ماملے کو سمجھایا ہے ہم سبی کو دنو بات